اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بہت خوبصت گھر ہے خاص طور پر یہ گھر اندر سے بہت خوبصت ہے میں مکمل گھر آپ کو وزٹ کراتا ہوں باقی آپ کے سامنے گلیاں یہاں تیس تیس فٹ گلیاں ہیں اور اس طرف سے دیکھ لیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں تو اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو گھر وزٹ کراتا ہوں گلی سے گھر کافی اونچا ہے اور گھر سے پھر آگے ساری کارپوچ کافی اونچا اور کارپوچ سے پھر آگے کمرے وغیرہ کافی اونچے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ سپلائی کا پانی بھی ہے اور بور بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بڑا کارپوچ ہے چار گاڑیاں سنی سے کھڑی ہو سکتی بڑی گاڑیاں کارپوچ وغیرہ دیکھ لیں فرنٹ ٹیلیویشن دیکھ لیں پھر یہ چھوٹا سا انہوں نے یہاں یہ لاند دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر سائیڈ گیلری جو ہے یہ اس طرف سے ہے یہ مکمل اب یہاں میں سامان تھوڑا پڑا ہوا ہے تو میں اب آگے نہیں جاؤں گا لیکن آگے تک جو ہے یہ گیلری ہے بنی ہوئی یہ پھر سیڑھی ہیں جن کے ذریعے سے اوپر جائیں گے لیکن پہلے ہم نیچے سے بناتے ہیں ویڈیو تو یہ میں انہوں سے میں انٹر ہو گیا ہوں یہ سامنے ٹوڑی رہا ہوں چاہے ماشاءاللہ بہت خوبصت بہت عالی بہت دیدازے فانوس ویڈا بہت زبردست لگے ہوئے چھت کے سیلنگ کا ڈیزائن بہت کم گھروں میں آپ اس طرح کا خوبصورتی اور اس طرح کا ڈیزائن دیکھیں گے پھر تاچے سائیڈ والے دیکھ لیں پھر یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے نیچے ٹائل بہت خوبصورت لگی گئے یہ اور پھر اس طرف سے دوستو ہے میڈیا وال یہ سامنے میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تکان پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زورپنس کر لیں اور دوستو اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈرائنگ وغیرہ دکھاتا ہوں اچھا آپ کو اس طرف ہو جائیں نتاکہ کیمرے بھی تو دوستو یہ ڈرائنگ ڈائننگ ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت خوبصورت ڈیزائننگ دیکھیں خاص اور چھت کی ڈیزائننگ دیکھیں ماشاءاللہ اور پھر سائٹ آچے دیکھنے اور نیچے ٹائل وغیرہ دیکھیں پھر یہ سامنے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دروازہ میں بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ مکمل طریقے سے دیکھ سکیں اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت یا بہت خوبصورت اچھا پھر اس طرف سے دروازے وغیرہ بھی دیکھیں دروازوں کا ڈیزائن بھی یہاں منفرد ہے پھر سامنے یہ وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے ڈرانگ ڈائنگ کے لیے یہ آپ کے سامنے اچھا یہ والا دروازہ جو ہے یہ پھر آگے کھلتا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہاں یہ واش روم ہے اس جگہ ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے ابھی بنے گا جو چیز نہیں بنی ہوئی وہ مکمل کر کے آپ کو دی جائے گی اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ پھر ہم آگے ہیں جی بیڈ روم میں ایک یہ بیڈ روم ہے آپ کے سامنے ہے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی کچھ کام رہتا بھی ہے آپ کے سامنے یہ کچھ کام جاری بھی ہے یہ پھر وینٹیلیشن کا یہ کیا ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے اور یہ جو واش روم ہے یہ ڈائنگ ڈائننگ کا اور اس بیڈ روم کا کامن ہے یہ واش روم اس طرف پھر ساتھ ہی کچھن ہے یہ آپ نے ٹی وی لاؤنج دیکھا اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ہے ماشاءاللہ کچھن ہے بہت خوبصورت بہت دیدہ جو کبٹ وغیرہ بنے ہوئے ہود وغیرہ لگا ہوا بہت خوبصورت پھر وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اوپر مکمل کبٹ بنائے گئے ہیں پھر کچھن کی چھت دیکھیں جی بڑی فینسی چھت بنائے ہوئے ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دوستوں دکھاتا ہوں یہ تو یہ ایک سٹور ہے میرا خیال سٹور ہے کیا ہے ہاں جی یہ ملکہ سٹور ہے چھوٹا سا اتنا چھوٹا نہیں پھر ادھے بیڈروم جتنا ہے اس کے بعد پھر یہ ایک بیڈروم ہے ماشاءاللہ تین بیڈروم ہے نیچے آپ نے فرس فلور پہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے ابھی گراؤن فلور دکھانا ہے اب چھت دارا دیکھیں بہت خوبصورت نیچے ٹائل وغیرہ دیکھ لیں سامنے ونٹیلیشن کے لئے ونڈو ہے لائٹنگ وغیرہ کا بڑا عزباللہ سے انتظام ہے پھر اس طرف علماریاں اور علماریاں کا کلر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت چوز دیا ہے اور اوپر سے نیچے تک علماریاں ہیں کافی بڑے سائز میں اور یہ میں نے کھول کے بھی آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بعد پھر سامنے واشنوں میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جو چیزیں نہیں بنی ہوئیں وہ مکمل کر کے آپ کو دی جائیں گی اب جیسے یہ واشنوں نہیں بنا ہوا تو یہ مکمل کر کے آپ کو دیا جائے گی جب آپ اس کے لئے کال کریں گے تو آپ کو عمر بتائے گا کہ میں اس میں کون کون سی چیز کس طرح کی ہوگی یعنی اگر سیٹ ہے تو انگلیش ہوگی یا دوسری ہوگی یعنی مکمل ڈیٹیل آپ کو فراہم کی جائے گی انشاءاللہ یہ پھر تیسا بیڈروم ہیں دیکھ لیں تیسا بیڈروم بھی ماشاءاللہ بہت خاص طور پر چھتوں کی جب ڈیزائن ہیں جیسے گھر میں بہت خوبصورت ہے سیب ان کی ڈیزائن دیکھیں یہاں اور لائٹنگ وغیرہ بہت خوبصورت ہے پھر یہ سامنے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اور اس کے بعد پھر اس میں بھی اوپر تک کلماریاں ہیں کپڑوں کے لئے اس بیڈروم میں بھی تیسے بیڈروم میں نیچے پھر اسی طرح بڑی خوبصورت ہے لگی ہے اور اس کے بعد اس کا جو واشروم ہے وہ یہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں جس طرح یہ واشروم ہے اسی طرح وہ بھی واشروم بننے ہیں باقی کے لئے ٹھیک ہے یہ چھتوں رہے دیکھ لیں یہ پھر اگزائن کے لئے جگہا ہے یا بینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے سیرسو رہے لہا یہاں رہے بھی نہیں تو یہ پھر جب وہ مکمل ہوگا تو یہ لگا کے دی جائیں گے تو اوپر چاہتے ہیں فرسٹو اور دکھاتے ہیں تو فرسٹ فلور پہ چلتے ہیں دوستو سٹیل گریڈ لگی ہوئی ہے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیریاں ہیں بلکل آسانی سے بزرگ سے بزرگ بندہ بھی چڑھ سکتا ہے یہ پھر ٹیرس ہے ہاں جی اور اس کو آپ او ٹی ایس بھی کہہ سکتے ہیں اس گھر کا اور یہاں آپ کھڑے ہوں یا یہاں شام کو یا صبح کے وقت چاہر کسیاں رکھیں تو یہ سامنے یہ سارا نظارہ ہے یہ سارا گلشانباد آپ کے سامنے یہ تاکچا بغیرہ دیکھنے کا اس میں ٹیرس میں اور پھر چھت وغیرہ چھت کی سیلنگ ہوئی بھی پراپر اس سے اوپر مانٹی بغیرہ ہوگی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا لیکن پہلے یہ فرسٹ فلور کا سارا ہم دیکھنے کہ اس میں کتنے کمرے ہیں کتنے بیگ روم ہیں کتنے بیگ روم ہیں یہ پہلے میں دکھاؤں گا تو اگر میں اس طرف سے آپ کو پورا میری ویو دکھاؤں گا تو یہ ہے جی ماشاءاللہ ڈائن بھائیں یہ آپ کے سامنے بہت حضرت بہت آلہ اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بلکی مناسب ہے میرے خیالے جس طرح کا بنا ہوا یہ گھر ہے اس حساب سے اگر آپ اس گھر کی ڈیمانڈ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مناسب ہوگی سامنے پھر ونٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے ٹاکچاو لیرہ دیکھنے لائٹنگ ویرہ بہت زبردست نیچے ٹائل بڑی زبردست لگی اور اس طرف آپ دیکھیں تو اسی طرح وہ ڈائننگ کے لیے جیسے ہوتا ہے سسٹم وہ دیا گیا ہے تو بہت دروازہ کھول کے آگے چلتے ہی بلکہ یہ دروازہ جو ہے یہ میں نے آپ کو شاید نہیں دکھایا یہ پھر ایک واشوم کے لیے یہ واشوم آپ اسیسری ظاہر لگیں گی تو یہ ظاہر ہے کہ مکمل کر کے آپ کو دیا جائے گا ازاز فین کے لیے جگہ چھوڑی گی ہے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے چھت کے سیلنگ اس طرح پورے گھر میں اسی طرح سیلنگ ہوئی ہے اس کے بعد دوستو ہم آگے ہیں جی یہ ٹی وی لاؤنج میں یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جیسے نیچے ٹی وی لاؤنج تھا اسی طرح اوپر بھی بڑا ایریا ٹی وی لاؤنج کو دیا گیا ہے بہت خوبصد تاکچے وغیرہ دیکھیں سائیڈ وینڈوز دیکھیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بہت خوبصد چھت کے سیلنگ کا جو ڈیزائن ہے بہت خوبصد ہے لائٹنگ وغیرہ فانوس وغیرہ اور اس طرف تک جو ہے دوستو یہ ہے میڈیا وال اور دوستو اگر اس میڈیا وال تک بھی آپ آن پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیچھ کر لیں بڑی خوبصد میڈیا وال بنائی گئے یہ نزدیک سے آپ کو دکھا رہتا ہوں پھر ٹائل وغیرہ دیکھیں بڑی خوبصد پھر اس طرف اگر ہم آئیں تو یہ بیڈروم ہے یہ آپ کے سامنے بڑا خوبصد چھوٹا بیڈروم ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلز بیڈروم کہہ سکتے ہیں بچوں کے لیے اور واشن کامل ہے اس کا ڈرائن ڈائنگ اور اس کا یہ پھر اس میں وینٹریلیشن کے لیے وینڈو ہے نیچے اسی طرح تائل وغیرہ ہے اس کے بلکل سامنے یہ پھر ہے کچن ماشاءاللہ بہت خوبصد بہت بھی گازے دوستو چلتی ویڈیو کے درمیان میں اس تیس سیکنڈ کے کلپ کے لیے مازد خواہ ہوں بعض دوست احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کا آپ مرگیوں کی ویڈیوز نہیں لگاتے تو مرگیوں کے لیے میں نے ایک الگ چینل بنا لیا ہوا ہے وائیڈ روسترز کے نام سے اس چینل کو زور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں مرگیوں سے مطلق جتنی بھی ویڈیوز ہوا کریں گی اسی پہ آیا کریں گی اوپر بھی دیکھ لیں اور پھر یہاں سے اس کو انٹیلیشن دی گئی ہے اگزاز فین کے لیے جگہ ہے چھت کا ڈیزائن بہت خوبصد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بیڈروم ہم نے دیکھ لیا یہ والا اب ہم دوسرے بیڈروم میں چلتے ہیں تو یہ دوسرا بیڈروم ہے ماشاءاللہ بہت خوبصد بیڈروم ہے نیچے تین بیڈروم تھے اور اوپر بھی تین بیڈروم ہے سامنے پھر ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے نیچے تائو وغیرہ دیکھتے ہیں بڑی فینسی بنی ہوئی اور اس طرح پھر علماریاں ہیں اوپر پڑیا سے نیچے تھی بلکل اسی طرح یہاں بھی علماریاں کو اوپر تک دی گئی ہیں اور بڑی خوبصد علماریاں اور اس کے بعد پھر یہ واشوں ہے واشوں کی ایسیسریز جو ہیں وہ مکمل آپ کو کر کے دی جائیں جو جو چیز لگنے والی ہے وہ لگا کے آپ کو دی جائیں وہ کمل کر کے آپ کو واشوں کیا ہے اور اس کے بعد پھر تیسا بیڈروم دیکھتے ہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ چھٹا بیڈروم دیکھتے ہیں کیونکہ تین تو ہم نے بیچے دیکھے اوپر کا یہ تیسا بیڈروم ہے تو یہ بیڈروم دیکھ لیں اسی طرح وہ علماریاں اوپر تک ہیں کپروں کے لیے پھر چھٹ کے سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں بڑی خوبصورتی سے اور پھر اس طرف وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے بہت زبادہ دس نیچے تائیو وغیرہ دیکھیں بڑی خوبصورتی لگی ہے اور اس کے بعد دوستو اگر میں یہ کھولوں تو یہ ہے جی واشنوں اسی طرح وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اگزارسفن کے لیے جگہ ہے چھٹکی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہے اور پھر یہ کہ یہاں بھی اسیسوریز وغیرہ لگا کے آپ کو دی جائیں گی یہ جو دروازہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ باہر پھر یہ اس ایریے میں کھلتا ہے وینٹیلیشن کے ایریے میں یہ آپ کے سامنے ہیں ماشر بہت زبادہ تو بہرحال میں اب اوپر چلتا ہوں اور اوپر دکھاتا ہوں آپ کے اوپر کیا ہے ماؤنٹی ہے کیا ہے پھر اسی طرح سٹیل گریل لگی ہے اوپر جانے کے لیے اور یہ ہے جی مانٹی کافی سارا آپ کا سامان یہاں سما سکتا ہے کیونکہ بڑا ایریہ مانٹی کافی بڑی ہے اور یہ پھر سامنے روشنی بیڑا گری تو یہ دروازہ میں کھول کے یہ چھتا ہے جیز دس مرلے کا گھر گلشن ایک بال میں اس کی لوکیشن اور بھی زیادہ اچھی ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے اس کے لیے بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں بجلی موجود ہے گیس موجود ہے اوپر مرحل ایک واشروم بھی شاید انہوں نے دیا ہوا دیکھ لیتے ہیں جی بلکیشن اوپر بھی ایک واشروم ہے اور کافی بڑا واشروم ہے تو ظاہر ہے یہ بھی مکمل کر کے دیا جائے گا تو دس مرلے کا گھر پانی کا بور بھی ہے باٹر سپلائی بھی ہے گلشن آباد اڈیالا روڈ اور ڈیمانڈ اس کی یار میں بھول گیا ہوں میں ڈیمانڈ ویڈیو کے اندر لکھ دوں گا آپ ویڈیو کا ڈسکپشن بھی دیکھ لیجئے گا یا ویڈیو کے اندر لکھی ہوگی اس گھر کے لیے بھی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا نمبر ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے دوستو بہت شکریہ بہت مرمان